چین میں مسلمانوں پر لال پرہار چینی زنہ کو ملا مسلمانوں پر کہر بڑھ پانے کپر میں اگر مسلمانوں پر چینی ظلم کا نیا ثبوت مظلوم مسلمانوں کو یادنائیں دینے کے لیے چینی راشپتی نے دیا ہے اپنی لال زنہ کو مار کٹ کپر میں دنیا کے کسی ملک میں مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں جو چین میں ہے اکیلے شنجانگ پرانت میں دس لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی زندگی نرک سے بتر ہے ایسی ایک نہیں بلکہ کئی تصویریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہ سچائی پوری دنیا جانتی ہے کہ چین میں اگر مسلمانوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے لیکن اب ہوئے نئے خلاصے میں چین کی حرکت پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکی ہے دی نیویورک ٹائمز دورہ حاصل کیے گئے چار سو تین پرنوں کے آنطرک دستاویز چینی کبنیس پارٹی کی بہت گپنی ویوادسپت کاروائی کے بارے میں خوفناک کھلا سے کرتے ہیں چین کی اس دمنکاری سوچ کے بعد پوری دنیا اور خاص کر امریکہ میں اس کی کڑی آلوچنا ہو رہی ہے چینی سرکار کے لیک ہوئے دستاویزوں نے دیش کے شنجان پرانت میں مسلمان علم سنکھکوں پر کی گئی کاروائی پر نئی روشنی ڈالی ہے جس میں راشپتی شی جنپنگ نے ادھکاریوں کو الگاؤباد اور چرمپنت کے خلاب اوئیگر مسلمانوں کے خلاب ذرا بھی رہم نہ دکھانے کا آدیش دیا تھا نیوارک ٹائمز کے سنبادہ تھا آسٹن رنگزی نے بہت گوپنی طریقے سے یہ پوری جانکاری جھٹائی ہے چینی مسلمانوں پر خوفیہ ریپورٹ چار سو تین پیجوں کی دستاویزوں سے ثابت ہوئی چین کی ظلم بالی اوئیگر نہیں تھی چینی راشپتی نے دیئے اوئیگر مسلمانوں پر ظلم کے آدیش ذرا بھی رہم نہیں والا آدیش آیا دنیا کے سامنے الگاؤباد اور چرمپنت کے بہانے نشانے پر اوئیگر مسلمان اوئیگر آبادی پر نگرانی اور نینترن کے نردیش بھی لی شنجانگ میں دس لاکھ مسلمان ہیں نظر بند چین میں اوئیگر مسلمانوں کو لے کر روز نئے خلاصے ہوتے ہیں لیکن اس ظلم میں چینی راشپتی کی سیدھی رضا مندی کو ثابت کرنے والا یہ پہلا خلاصہ ہے جس کے بعد پوری دنیا چین کی اس مسلم ویرودی نیتی کی مخالفت کر رہی ہے زیادہ وقت نہیں بیتا جب چین کی ایک سب سے گھنونی نیتی کا بھنڈا کھوڑ ہوا تھا چین نے مسلمانوں کی عورتوں کو بھیزت کرنے کے لیے اس شڑینتر کو نام دیا ہے چین اپنے اتر پشش ملاکے میں رہنے والے اوئیگر مسلمانوں کے خلاف دمن کے لیے نئے طریقے آزماتا رہا ہے اس کا نیا طریقہ نہ کیول ہوش اڑانے والا ہے بلکہ بہت بھدہ اور گندہ بھی ہے اسے گھور آپتی چنک اور آنیتک بھی کہا جاتا ہے چین اوئیگر مسلمان محلاؤں کے لیے جوڑی بناؤں اور پریوار بنو پروگرام چلا رہا ہے اس کے تحت وہ چینی پرش ادھیکاریوں کو ان کے گھروں پر بھیجتا ہے جس میں محلاؤں کو ایک ہی بستر پر ساتھ سونے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے چین نے شنجانک شیطر میں قریب دس لاکھ اوئیگر مسلمانوں کو نظر بند کیا ہے ان کے شریر پر ٹیگ لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں ست کی جانکاری سرکار کے پاس رہے ظلم و ستم کی انتہاں یہ ہے کہ انہیں نہ تو دھرمک آزادی ہے نہ ہی مانو ادھیکار ملتے ہیں چین میں اوئیگر جانوروں سے بتر جیون جیتے ہیں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم پر یوں تو پوری دنیا کے مسلمان ویروت کرتے ہیں لیکن خود کو مسلمانوں کا ٹھیکے دار سمجھنے والے پاکستان کے مو پر چھپی ہے کیونکہ کنگال پاکستان کا پیٹ ان دنوں چین ہی پال رہا ہے اور اس لیے مسلمانوں کی اس بیزتی پر پاکستان مون ہے